آتے ہیں آخر ایک ہاتھی کیوں پہنچا ہائی کورٹ زنجیروں میں جکڑا راجو پچھلے چھ مہینوں سے کھلے آسمان کے نیچے تھنڈ میں تل تل کر دم توڑنے کے لیے مجبور ہے لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں راجو بے زبان ہے باوجود اس کے اس نے الاباد ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کٹ کٹ آیا لیکن عدالت کی چوکھٹ سے بھی اسے رہائی کے جگہ ملی تو صرف تاریخ پر تاریخ ہار کپاتی تھنڈ میں کھلے آسمان کے نیچے زخموں سے زار بے زار یہ وے زبان اس سسٹم کا شکار ہے جس کا دروازہ کھٹ کٹانے پر ملتی ہے تو صرف تاریخ پر تاریخ چھ مہینے گزر گئے راجو نام کے اس ہاتھی کو سرکاری قیند میں لیکن اپنی رہائی کے لیے اس نے جس عدالت میں گوہر لگائی ملی تو صرف تاریخ اب راجو نے اپنی رہائی کے لیے سوہے کی سب سے وڑی عدالت الہاباد ہائی کوٹ میں عرضی لگائی ہے لیکن یہاں بھی ماملہ اب تک سلج نہیں سکا ہے راجو کی صحت لگتار گر رہی ہے پاؤں کا گہرہ زکم ناسور بن گیا ہے لیکن ونوی حق کے ادھکاریوں کے کان پر زیو تک نہیں رینگ رہی پریشان ہے تو صرف شاہد جو راجو پر اپنا مالکانہ حق ثابت کرنے کے لیے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں ہیڑی آگیس رہا ہے مہاوات کی گلتی یہ تھی کہ اس کو سمجھ سے روٹی چارہ پانی نہیں دے رہا تھا تین چار دن سے ہاتھی کو کوئی روٹی روٹی نہیں دیا اسی وجہ جنہور نراج ہو کے اس کو داب دیا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد یہ پہنچے بن بیبھاگ والے اس کو ایریسٹ کر کے یہاں لے آئے جی ابھی ہم ہائی کوٹ پہنچے ہوئے ہیں ہائی کوٹ میں کیا ہوگا ہے ابھی کوئی نرنے نہیں ملے جی تاریخ مل لائی ہے کوئی نرنے نہیں ملے اسے میرے جنہور کو بہت دکھت ہے راجو کو 29 جولائی 2013 کو علاہباد کے ون بیبھاگ کے ادھنیتاریوں نے اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب اس نے وہ پیاس کی مار سے تنگ آ کر اپنے مہاوت مہن کو ہی کچل کر مار دیا تھا راجو کی قید کے سمیے ون بیبھاگ میں ون نجیو سنرشن ادھینیم 1972 کی دھارہ 9 بٹے 51 کے تحت کاروائی کرتے ہوئے راجو کے مالک شاہد کو یہ ساویت کرنے کو کہا کہ وہ ساویت کرے کہ اس کے پاس ہاں کی رکھنے اور راجو ہاں کی کے مالکانہ حق کے کاغذات تھے راجو کے مالک شاہد نے اس کے پورے کاغذات انہیں دے دیئے لیکن ادھینکاری یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ شاہد کو اشار ہے ون بیبھاگ ادھینکاریوں کی اپنی دلیلیں ہیں اور شاہد کے وکیل کی اپنی 29 جولائی کی رات میں یہ ہاں کی بینا لائسنس پر پکڑا گیا تھا اس نے اپنے مہاوت کو مار دیا تھا تب سے اس کو جو ہے بن بھاگ کی عبرکشہ میں رکھا گیا بن پرانی سنکھر انہیں انہیں اسے بہتر کی دھارہ 9 وٹ 51 کے انترگت کاروہی ہو رہی مالک کو جو ہے لائسنس لے کے تب ہی ہاں کی رکھنا چاہیے تھا لیکن اس نے لائسنس نہیں لیا اس لئے ہاں بھی پگڑا گیا کوٹ نے دکھ کے دو بار ٹائم دیا ان کو سٹیٹ کو فالٹ دیپارٹمنٹ کو بھی اور اس کے اے جی اے کو بھی دو آئیں اور اپنا جواب بتائیں کہ اونرشپ کس کا ہے اور اس کی منٹل اور فیجکل پوزشن کیسی ہاتھی کی کیا وہ ریلیس کرنے لائک ہے یا نہیں ونوی بھاگ اور عدالتی پچڑے کے بیچ بھسا بے جوان راجو اپنی بیوسی کیسے بیان کرے کسے گوہار لگائے کی جھاڑے کی رات میں کھولے آسمان کے نیچے اس کی سانسیں ٹھہرنے لگتی ہیں کسے فریاد کرے کہ جس پاؤں میں رستہ زخموں سے سونے نہیں دیتا اس پاؤں سے موٹی زنزیروں کو کھول دیا جائے عدالتی تاریخوں کے بھور جال میں اس بے جوان کی جان پسی ہے جس سے راجو کو فلحال راحت ملتی نہیں دیکھ رہی ہے بنکہ چودری الہاباد نیوز ٹرنٹی فور